موسیقی اسلام علیکم سیون پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں لاہور کے علاقہ باٹا پورتوں کے ایوان اللہ روالہ کہوں گردنواہ میں بی آئی ایس پی سروے کے نام پر خواتین سے رقم لوٹی جانے لگی شدید گرمی میں خواتین ظلیل و خوار خواتین کے لیے ناتو تھنڈا صاف پانی اور ناہی چھاؤں کا بندو بس کیا گیا ماسوم بچوں سمیت خواتین گرمی میں رول گئی لاہور گردنواہ سمیت قصور علاقہ بھر میں بینظر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت ملنے والی رقم مبینہ کرپشن کی بھینٹ چڑھ گئی نادار مستخواتین دربدر کی ٹھوک رکھانے پر مجبور ڈیوائس ایجنٹوں کی وارنیارے اساسے اسمان چھونے لگے انچارجز بی آئی ایس پی کے خلاف مستخواتین کا وزیراعظم وزیراعلا مریم نواز سے سک سے سک نوٹس کا مطالبہ بینظر انکم سپورٹ پرگرام کے پیسے نہ ملنے پر خواتین کا احتجاج خواتین نے اڈا لوہر والا کھیوہ ملتان روڈ بلوک کر دیا متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ عملہ انگوٹھا لگوا لیتا ہے اور پیسے نہیں دیتا آپ کو بتاتے چلیں انچارجز بی آئی ایس پی نے لاہور کا سور سمیت علاقہ بھر میں مبینہ مکمکہ ڈیوائس ایجنٹوں سے مل کر نادار خواتین اور بچوں کی رقم ملنے والے ڈیوائس کیمپ سینٹر کھول دیا ہیں جن سے خواتین اپنے اور اپنے بچوں کی ایک ساتھ لینے کے لیے انگوٹھا لگائے تو کم رقم دینا اور انگوٹھا لگوا کر رقم غائب کر لینا اور فی خاتون سے دو ہزار پچیس سو روپے لینا معمول بن گیا ٹاؤٹ مردوں سمیت خواتین کا باثر گروہ سرکرم رقم لینے آئے خواتین سے مکمکہ کر کے رقم دی جاتی ہے رشوت نہ دینے پر انگوٹھے ہی نہیں آتے شکایات کرنے پر کارڈ بلوک کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہے علاقہ بھر میں غریب خواتین سے رقم لوٹی جا رہی ہے انتظام میں نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ڈیوائسز ایجنٹس دیدہ دیلیری سے ایک قسط کے دو دو ہزار سے زائد اور جن کی دو قسطیں ہوں ان خواتین سے پانچ ہزار سے زائد کا جوٹی کرتے ہیں غریب خواتین مجبور متعدد خواتین کے انگوٹھے لگوا کر رقم غائب کر لی جاتی ہے اور رقم اس ماہ نہ آنے کا بہانہ بنایا جاتا ہے روزانہ ہزاروں روپے رشوت اور نظرانہ مذکورہ ڈیوائسز ایجنٹوں سے وصول کیا جانا انچارجز بی آئی ایس پی اور عملہ نے مبینہ معمول بنا دیا ہے ڈیوائسز ایجنٹ بھتہ خور گروہ اپنا اور انچارجز کا حق سمجھتے سواب ادارین حاصل کرنے لگی مستق خواتین نے ملک بھر میں بین ازر انکم سپورٹ پروگرام کی بڑھتی ہوئی بیضابطیوں اور لوٹ مار پروزیراعاصم پاکستان شباز شریف وزیراعلا مریم نواز بلال بٹوزرداری اور ڈی جی ایف آئی ای چیئرمن بی آئی ایس پی اور عالی حکام سے فوری نوٹیس لینے اور اس مارکہ کے خلاف کاروائی کے مطالبہ کیا ہے دوسرے جانب ڈیوائسز ایجنٹس اور ڈیوائسز انچارجز کا کہنا ہے کہ میڈیا جتنی مرزی خبریں لگا لے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ ہم اوپر تک منتلیاں دیتے ہیں سبسران ہماری مٹھے میں ہے اتنی شدید گرمی میں معصوم بچوں سمیت خواتین کا براحال ہو گیا خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارے رقم بینک کے ایٹی ایم میں بھیج جائے یا ہمارے جیس کیش میں بھیج جائے تاکہ ہمیں اس زلط سے چھٹکارہ حاصل ہو سکے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہماری نمائندہ اکثر شک کی اس ریپورٹ میں مزید جانتے ہیں مزید جانتے ہیں مزید جانتے ہیں پیسے نہیں دیرے دیلو دیل ہوگا اخلاف پارا کھڑا کھڑا پارا نہیں نہیں جانا اسٹرائم ہم مجود ہے اتو کے وان سکول کے باہر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینزیر انکم سپورٹ کا آفیس یہاں پہ شفت ہو گیا ہے اور یہ اتنی خواتین یہاں پہ کھڑی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں کیوں یہاں پہ کھڑی ہیں اتنی دوب میں جی اسلام علیکم یہ میرا معذور کھاڑا اور میں ابھی تک باہر کھڑی ہوں باہر دیکھیں کتنی تیز دوب ہے اور ابھی تک دوب میں باہر کھڑی ہیں اور دیکھ لیں یہ حال ہے معذور لوگوں کا یہ حال ہے تو اچھے لوگوں کا کیا حال ہوگا آپ کا کیا مسئلہ اکھا برمائیان ہے تو کوش دہدہ کوش نہیں دہدہ کھراب ہوگی وہ سے ترہی ان کا ہی کال دے تک کھاندہ ہے تو پہ آنا ان کے کھڑ ہوتے ہیں کال ہوئی چار وجہ ایسی گئے تو انہوں نے باندکار چاہ دیا یہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں ان کی بینائی نہیں ہے آئیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے آپ اسلام علیکم میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مریم نواز نے جو ہم سپیشل لوگوں کے لیے جو یہ بنائی ہے کم سے کم ہمیں اس سے فائدہ تو ہو نا کیا ہم اتنی مشکلوں سے یہاں تک پہنچیں ہمیں اس چیز کا فائدہ تو ہو نا اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم گرمی میں کھڑے ہیں پریشان ہو گئے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا مریم نواز سے بھی یہ ابھیل ہے کہ ہمارے ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم یہاں پہ اس طرح اتنے پریشان ہو کہ یہاں پہ کھڑے ہیں یہ میرا وہ معذوری کا سیٹیفٹیک ہے کہ میں یہاں پہ آئی ہوں اور میرے لیے کوئی بھی اس چیز کا حل نہیں نکالا جا رہا اور ساتھ میں ہم لوگوں کو دیکھیں سیٹیفٹیکٹ لے کے گھومنا پڑتا ہے اگر کسی کہے میاں نہیں ہے نا اس کو وہ بھی کہہ دے نہیں ہے یہ تو جھوٹ بولتی ہے اگر وہ اپنا پروف ساتھ لے آئی ہے کہتے ہیں ہاں یار یہ سچ ہے یہ تو کوئی انسان یہ تو نہیں ہے نا پھر ہوئی یہ اممہ جی ہیں ان کی بھی نا ان کا پریٹو ہے آنکھوں کا تو وہ بھی کہہ رہی ہے دو دن سے میں اسی طرح دوپ میں جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں ہاں میں نہ ہو گئے نے چار مینے بنوائیں واکھنوں میں اسے طرح جلیلوں کے جہاں آنڈا ہی ہیں جلیلوں کے سے چلی جاندی رہی ہیں اج کل ماماں دا بھی کوئی پیدا نہیں چھوڑے بال میں میرا ہس بین بیمار ہے اور پیسے تو میرے لگے تھے پہلے ایک دفعہ ملے آئے مجھے تو اب میری تین کس نے پہلے جمع ہوئی ہیں چوتھی اب لگ گئی ہے تو میں ہی سے جلیلوں کے گھر چلی جاتی ہوں کتنے دن ہو گیا مجھے تقریباً دو ماں ہو گیا دو ماں سے زیادہ ہو گیا یہاں پہ چکر لگاتے کتنا دے یہاں پہ سوتے پھر گھار چلی جاتی ہوں پورا سال ہو گیا پچھلے چھویں مہینے میں مجھے کسٹ ملی تھی اب پھر چھویں مہینہ مطلب لگ گیا ہے ابھی تاک کوئی کسٹ نہیں ملی آپ پیسے بھی آئے ہوئے ہیں میرے تو دیتے نہیں آگے سے فنگر بھی ہے میرے لگے آئیں یہ دیکھیں یہ بچہ بھی رو رہا ہے اسلام علیکم دیکھیں یہ بچہ بھی گھر میں میں اتنا گبر آ رہا ہے آپ کی میر بانی آپ میر بانیاں کر رہے ہیں وہاں پہ تو ہم لوگوں پہ میر بانی کریں بہت ہمارے مسئلہ مسائلیں گھڑ کے چھوڑ کے آتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچوں کو میر بانیاں آپ لوگ ہماری بہت سنیں جی ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی خواتین کھڑی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیرعالہ سے اپیل ہے کہ ان کے جو مسئلہ مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے جس طرح بھی possible ہوتا ہے وہ کوئی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں ان سے یہی ریکویس ہے کہ اس طرف بھی تھوڑا سا نظر سانی کریں اور ان کی بچوں کی اور ان کی بوڑوں کی یہ معذور ہے سب کی جو ہے نا مسائل کا حل نکالے یہ جو کل ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ایک عورت نے اندر بتمیزی کی ہے میرے پاس اگر اس نے بتمیزی کیا اس میں دوسروں کو کیا قصور ہے حملہ تو کل نہیں آئے آج آئے ہیں اور آئے صبح سے اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے گھر چھوڑ کے روز قرائے خرچ کر کے دھکے کھا کے تو انسان سارا اتنی گرمی میں اتنی گرمی میں انسان پریشن ہو کے گھر سے آتا ہے ہم شوق سے تو نہیں گھر سے نکلتے شوق سے تو کوئی بھی نہیں نکلتا اور اگر اس عورت میں بتمیزی کی ہے اس میں دوسروں کا پتہ نہیں اس میں کچھ اس کو اکسانے والی ہوں گی کچھ اس کو سمجھانے والی بھی ہوں گی اب اس عورت میں دوسروں کو کیا غصور ہے اب یہ صبح سے بھائی بھر آئے ہیں میں یہ دروازہ نے اتنی ان کی منت میں ساجد کی ہے ان کیا واسطے پائے ہیں لیکن دروازہ نے دیکھیں آپ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے بچے بچے گرمی میں لے کیا ان کا کیا غصور ہے لیکن ان سے ان کو ایسا کرنا چلے ٹھیک ہے جو اب تو بلکل کم عورتیں رہ گئے ہیں تو پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ اب ایسا نہ کریں کھڑے ہیں وہ خود عورتوں سے کار وغیرہ جمع کر لیتے ہیں اور جا کر کپی طور پر وہ ان کو پیسے لیتے تھے عورتوں کو پندرہ پندرہ دو 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 دار پر یہ صحابہ ہے عام لوگوں کو نہیں مل رہے جو پیسے نہیں نہیں آئی یہ نہیں ہوگا وہ تین دن ہوگے ہم یہاں پر بچے گھر پر چھوٹے یہاں پر مجبوری کی خاطر آتے ہیں کوئی شوق کے لیے نہیں آتے ٹھیک ہے یہ ہمارے پیسوں میں سے کہتے ہیں ہمیں دوزار دے دو ٹائزار دے دو پھر ہمارے انگوٹھے آجاتے ہیں اگر ہم پیسے نہیں دیں گے پھر ہمارے انگوٹھے نہیں آتے تین دن ہوگئے ہیں سپا سے آکے شام تک یہاں پر ہم ضلیل ہوتے ہیں لیکن کوئی ہماری بات نہیں سنتے کوئی بات نہیں سنتے جیسے یہاں پہ نمائندہ بٹھایا ہوئے نا تو ای ٹی ایم پہ بنوا دینا ہاں بل آ سکتا ہے ہمارے نمبر ہیں جو ان پہ کیوں نہیں آتا ان کو پیسے کٹوا دو تو پھر پیسے ہمارے آ جائیں گے فنگر پرینٹس بھی آ جائیں گے ہمیں تھوم بھی نہیں رگڑنا پڑے گا نیبو بھی نہیں رگڑنا پڑے گا بیسے ہمارے پیسے نہیں آئیں گے اگر ان کو دو ہزار دے دو پندرہ سو دے دو ان کی جیب میں ڈالو تو ہمارے انگوٹھے دیکھنا ایسے آئیں گے ابھی جاگ میں لگاؤں ہمارے نمبر سے ہمارے نمبر لیے ہمیں ہم سے میسیجز آتے ہیں ہمارے جائز کیس میں کر دیا کریں آپ کو کچھ ہوتا ہے نا تو یہ پیسے بھی آ سکتا ہے ایپی ایم کے ذریعے جیسے بھی ملتا لیکن ان کو ذرا جو ہمارے سے پیسے لیتے جا رہے ہیں خطور میں یہ تو باپا ہے اس کو نظر نہیں آتا اس کو میں پکڑ ہی لے کے ہی اتنی زمین سے تو اب اس کا کچھ نہیں ہوسکتا یہاں پہ اب اتنا جو کرایا لگا کہ اس کو پکڑ کے سپیشل لے گئے اس بھی پکڑ کے سپیشل لے گئے اس بھی لے کے آئیں گے نہیں ویسے وزیر آلہ کیا کہہ رہی کہ سارا انتظام آتا تھا تو کوئی اس کو لگا لے نہ مارا بھی ہر لکا لکا لے نہیں ماشرہ مریم نواز بہت اچھے کام کر رہی ہیں بہت اچھے کام بہت ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو مسئلے مسئل بتایا جا رہے ہیں ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس مسئلے کو بھی نظر سانی کی جائے اور مریم نواز سے ہماری اپیل ہے کہ اس مسئلے کو سال آؤٹ کیا جائے جیسے بھی ہوتا ہے شکریہ مزید خبروں اور اپنیٹس کے لیے دیکھتے رہے سیون پوائنٹ نیٹ ورک موسیقا موسیقا موسیقا